اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن بشار غندر شعبہ زبید یامی شعبی برا رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز ہم آج کے دن کرتے ہیں وہ یہ کہ نماز پڑھتے ہیں پھر واپس ہوتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں جس شخص نے ایسا کیا اس نے میری سنت کو پا لیا اور جس نے پہلے زباہ کیا تو وہ صرف گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لئے تیار کیا ہے قربانی میں کچھ حصہ نہیں ابو بردہ بن نیاز جنہوں نے زباہ کر لیا تھا کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زباہ کر دو اور تمہارے بعد کسی کے لئے کافی نہ ہوگا مترف نے عامر سے انہوں نے برا سے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد زباہ کیا تو اس کی قربانی پوری ہوئی اور مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق عمل کیا مسدد اسماعیل کو پا لیا معاز بن فضالاہ حشام یحیہ باجاہ جہنی اقباہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم کیے اقباہ کے حصے میں ایک جزاہ چھ ماہ کا بکرا آیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے حصے میں تو چھ ماہ کا بچہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر دو مسدد سفیان عبد الرحمن بن قاسم قاسم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام سرف ہی میں مکہ پہنچنے سے پہلے حیض آنے لگا وہ رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتی ہو کیا تمہیں حیض آنے لگا انہوں نے جواب دیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دی ہے اس لیے حاجی جو کچھ کرتے ہیں تم بھی کرو مگر یہ کہ تم خانہ کعبہ کا تواف نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ منا میں تھے تو میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا میں نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے صدقہ ابن علیہ ایوب ابن سیرین انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے زباہ کیا ہو وہ دوبارہ کرے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج کے دن گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک چھے ماہ کا بچہ ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے بہتر ہے آپ نے اس کو اس کی اجازت دی مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی تھی یا نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو زباہ کیا اور لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو تقسیم کر کے زباہ کر دیا محمد بن سلام عبدالوہاب ایوب محمد بن ابی بکراہ ابو بکراہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے دن زمانہ گردش میں تھا اسی طرح اب بھی گردش میں ہے سال میں بارہ ماہ ہوتے ہیں جن میں چار ماہ حرام کے ہیں تین یعنی زی قاداہ زلحجہ اور محرم الحرام تو پیدر پی ہیں اور رجبو مذر جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی اور نام بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زلحجہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کوئی دوسرا نام بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلداہ مکہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا دن ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں پھر آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ کوئی دوسرا نام بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال اور محمد نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ بھی فرمایا کہ اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینہ میں ہے اور انقریب تم اپنے رب سے ملو گے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو سن لو کہ حاضرین غائبین تک پہنچا دیں اس لیے بعض لوگ جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ رکھنے والے ہوتے ہیں اور محمد جب اس کو بیان کرتے تو کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا پھر فرمایا کہ سن لو میں نے پہنچا دیا سن لو میں نے پہنچا دیا محمد بن ابی بکر مقدمی خالد بن حارس عبید اللہ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ قربانی کرنے کی جگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے عبید اللہ نے بیان کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے کی جگاہ پر قربانی کرتے تھے یحییٰ بن بکر لیس کسیر بن فرقد نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں زباہ کرتے تھے اور نحر کرتے تھے آدم بن ابی عیاس شعبہ عبدالعزیز بن سحیب انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنبے کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی دو دنبے قربانی کرتا ہوں قطعبہ بن سعید عبدالوحاب عیوب ابو قلابہ انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سنگوں والے چت قبر دنبے کی طرف متوجہ ہوئے اور ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے زباہ کیا وہیب نے عیوب سے اس کی مطابعت میں روایت نقل کی اور اسماعیلو حاتم بن وردان بواستہ عیوب ابن سیرین انس رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں عمرو بن خالد لیس یزید ابو الخیر اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بکری دی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قربانی کے جانور تقسیم کر رہے تھے ایک چھے ماہ کا بچہ باقی رہ گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کیا آپ نے فرمایا کہ تم اسے قربانی کر دو مسدد خالد بن عبداللہ مترف عامر برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میرے مامو نے جن کو ابو بردہ کہا جاتا ہے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بکری تو گوشت کی بکری ہے یعنی قربانی نہیں ہوئی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس پلا ہوا چھے ماہ کا بچہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو زباہ کر لے اور تیرے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں ہوگا پھر فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے زباہ کر لیا تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے زباہ کرتا ہے اور جس نے نماز کے بعد زباہ کیا تو اس کی قربانی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا عبیدہ نے شعبی اور ابراہیم سے اور وقیع نے حریص سے انہوں نے شعبی سے اس کی مطابعت میں روایت کی اور آسم اور داوود نے شعبی بائی لفظ روایت کیا کہ اندی اناکو لبنن اور زبیدو فراس نے شعبی سے اندی جازا آہ کا لفظ نقل کیا اور ابو الاحویس نے کہا کہ ہم سے منصور نے اناکو جازا آہ کا لفظ بیان کیا اور ابن اون نے اناکن جازا آن اناکو لابنن کے الفاظ روایت کیے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ سلمہ ابو جحیفہ برا کہتے ہیں کہ ابو بردہ نے نماز سے پہلے زباہ کر لیا تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عوض دوسرا کر لو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس صرف چھے ماہ کا ایک بکری کا بچہ ہے شعبہ کا قیال ہے کہ شاید یہ بھی کہا کہ وہ ایک سالہ بکری کے بچے سے بھی اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جگہ اس کو قربانی کر دو اور تمہارے بعد کسی کے لئے جائز نہیں ہوگا اور حاتم بن وردان نے ایوب سے انہوں نے محمد سے انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناکن جازہ آہ فرمایا آدم بن ابی عیاس شعبہ قطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چت قبر دنبے زباہ کیے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں ان دونوں کے پہلو پر رکھا بسم اللہ اور تکبیر کہی پھر ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے زباہ کیا قطعبہ سفیان عبد الرحمن بن قاسم قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مقام سرف میں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو کیا تمہیں حیض آنے لگا میں نے جواب دیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں پر مقرر کر دی ہے تم تمام ارکان پورے کرو جو حاجی کرتے ہیں مگر یہ کہ تم خانہ کعبہ کا تواف نہ کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی طرف سے گائے کی قربانی کی حجاج بن منحال شعبہ زبید شعبی برا کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطبہ دیتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ آج کے دن سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر واپس ہوتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں جس نے ایسا کیا تو ہماری سنت کو پا لیا سنت کے موافق عمل کیا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ صرف گوشت ہے جو اس نے گھر والوں کے لیے تیار کیا قربانی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو نماز سے پہلے ہی زباہ کر لیا اور میرے پاس چھے ماہ کا ایک بچہ ہے جو ایک سال کے بچے سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو اس کے بدلے میں زباہ کر لو اور تمہارے بعد کسی کے لیے کافی نہ ہوگا علی بن عبداللہ اسماعیل بن ابراہیم عیوب محمد انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے زباہ کیا تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ زباہ کرے ایک شخص نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کی خواہش ہے اور اپنے پڑوسیوں کی حالت بیان کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معذور سمجھا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک چھے ماہ کا بکری کا بچہ ہے جو دو بکریوں سے بہتر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی میں نہیں جانتا کہ یہ اجازت سب لوگوں کے لیے ہے یا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہنڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے یعنی ان کو زباہ کیا پھر لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بکریوں زباہ کی آدم شعبہ اسود بن قیس جندب بن سفیان بجالی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہر کے دن حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے زباہ کیا تو اس کی جگہ پر دوسرا جانور قربانی کرے اور جس نے زباہ نہ کیا ہو تو وہ زباہ کر لے موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ فراس عامر برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی پھر فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف متوجہ ہوا تو وہ زباہ نہ کرے جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو زباہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسی چیز ہے جو تُو نے جلدی میں تیار کی انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک چھے ماہ کا بچہ ہے جو ایک سال کے بچوں سے بہتر ہے کیا میں اسے زباہ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر تیرے بعد کسی کے لیے کافی نہ ہوگا عامر نے خیرو نسی قاتائی ہی کے لفظ روایت کیے حجاج بن منحال حمام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سینگوں والے چت قبرے مینڈھے زباہ کرتے تھے اور اپنا پاؤں دونوں کے پہلوں پر رکھ کر دونوں کو اپنے ہاتھوں سے زباہ کیا کرتے تھے قطاباہ احمد بن محمد عبداللہ اسماعیل شعبی مسروق کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا اے ام المومنین ایک شخص خانہ قاباہ کی طرف حدی بھیجتا ہے اور خود اپنے شہر میں بیٹھا رہتا ہے اور وسیعت کرتا ہے کہ اس کی قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال دیا جائے تو کیا وہ محرم رہتا ہے جب تک کہ لوگ حلال نہ ہو جائیں مسروق کا بیان ہے کہ میں نے پردہ کی اوٹ سے حضرت عائشہ کی تعلی کی آواز سنی اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدی کے گلے میں ہار بنتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدی خانہ قاباہ کی طرف بھیج دیں اور آپ پر کوئی چیز حرام نہ ہوتی جو مردوں پر اپنی بیویوں سے حلال ہے یہاں تک کہ لوگ واپس آ جاتے علی بن عبداللہ سفیان عمرو عطا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آہد میں قربانی کا گوشت مدینہ پہنچنے تک کے لیے جمع کر لیتے تھے اور متعدد بار لحوم العزاہی کی جگہ پر لحوم الحدی بیان کیا ہے اسماعیل سلیمان یحییٰ بن سعید قاسم ابن خباب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ وہ غیر حاضر تھے جب وہ آئے تو ان کے پاس گوشت لایا گیا تو کہا گیا کہ ہماری قربانیوں کا گوشت ہے انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ میں اس کو نہیں چکھوں گا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ میں کھڑا ہوا پھر روانہ ہوا یہاں تک کہ اپنے بھائی ابو قطادہ کے پاس پہنچا اور وہ ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے اور بدری تھے میں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ نئی بات تمہارے بعد پیدا ہو گئی ہے ابو عاصم یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقوہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرے وہ تیسرے دن کے بعد صبح نہ کرے اس حال میں کہ اس کے گھر میں اس میں سے کچھ ہو جب دوسرا سال آیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم لوگ ایسا ہی کریں جیسا کہ ہم نے گزشتہ سال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور کھلاو اور جمع کرو چونکہ اس سال لوگ بھوک کی مشکت میں مبتلا تھے اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ تم لوگ اس میں مدد کرو اسماعیل بن عبداللہ برادر اسماعیل سلیمان یحییٰ بن سعید امراہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ لیتے تھے پھر اس میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے آپ فرماتے تھے کہ تین دن ہی کھایا کرو لیکن یہ تعقیدی حکم نہ تھا بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس میں سے لوگوں کو کھلائیں اور اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے حبان بن موسیٰ عبداللہ یونس زہری ابو عبید ابن عزہر کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عید کی نماز میں بقر عید کے دن شریک ہوئے انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تم کو ان دونوں عیدوں کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ان میں سے ایک تو روزوں سے افطار کا دن ہے اور دوسرا وہ دن ہے جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو ابو عبید کا بیان ہے کہ پھر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ شریک ہوا وہ جمعے کا دن تھا انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو آج وہ دن ہے جس میں تمہارے لیے دو عیدیں جمعہ ہو گئی ہیں باشندگانے عوالی میں سے جو شخص جمعہ کا انتظار کرنا چاہے تو انتظار کرے اور جو شخص واپس ہونا چاہے تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں ابو عبید کا بیان ہے کہ پھر میں علی رضی اللہ تعالی عنہ بن عبی تعالیب کے ساتھ عید میں شریک ہوا تو انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی پھر لوگوں کے سامنے نے تم لوگوں کو قربانی کا گوشت تین دن سے زائد کھانے سے منع فرمایا ہے اور معمر سے بواستہ زہری ابو عبید سے اسی طرح منقول ہے محمد بن عبد الرحیم یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابن شہاب کے برادر زادہ ابن شہاب سالم عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن تک کھاؤ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب منع سے واپس ہوتے تو قربانی کا گوشت ہونے کے سبب سے روٹی روغن زیتون کے ساتھ کھایا کرتے تھے موسیقی